اسلام علیکم ویورز میں ہم بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ جاتی سردی ایک دفعہ پھر سے آ چکی ہے سردی کی ایک صدیر قسم کی لہر جس کا بتایا گیا تھا تین چار دن پہلے کہ گیارہ سے بیس جنوری تک نہ ایک ویو آئے گی جس میں کچھ علاقوں میں بارشیں ہیں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ چار ڈگری تین ڈگری اور مائنس میں بھی جانے کے چانسز ہیں تو ایسے میں جو برڈز ہیں ان کو سپیشل کی ضرورت ہوتی ہے بڑے برڈز کی الحمدللہ کی اچھے سے چل دی ہے لیکن چکس کو مسئلہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو ہے اسی علیٹیڈ ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اس برڈز کو بھی آپ کو دکھاؤں گا کیا مسئلہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیا اس کا ہم سلیوشن کریں گے ہماری باقی کی روٹین ہے تو ویڈیو میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں جن بھی آپ نے چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا انتھ ریکویسٹ ہے کہ پلی 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 ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جی ہمارا سوفٹ روڈ جو رنگ نیک اور راہ کا ہے یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پڑھا ہے اور ادھر پڑھا ہے جی کوکل والا سوفٹ روڈ کا جو سامان ہے میکس گرینز ان دونوں میں ڈیفرنس جو مین نظر آتا ہے ویسے میں جس سے رنگ نیک کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میں چلیں ہوتے ہیں سفید دوسرے میں نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ ادھر ہماری جی سبزیاں پڑی ہیں یہ رات میں گچر کرش کر کے رہ گیا تھا یہ چکندر پڑے ہیں اور یہ جی جیسے آپ کو بتایا تھا فارم والی ویڈیو میں یہ جی چکندر کے پتے تو میں یہ بھی اب رات ان کو دھوکے رہ گیا تھا ابھی ان کو میں نے چوب کر کے رکھ لینا ہے اس کے اندر تو پھر ہم یہ یوز کرواتے رہیں گے تو یہ ہے جی ان کا اب آجیں جی برڈز کا آپ کو باقی کا دکھا دوں رات میں برڈز کے پانی کے برطن نکال نہیں آیا ہوں بلکہ میں دن میں جتنی بھی دفعہ آتا ہوں میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو دفع کا ہمارا ایک چک بچ گیا تھا یہ ابھی آپ کو دکھا دوں لائٹ آن کر لیں کیونکہ میں آج کا لیپ دی وان کبھن نہیں کرتا سردی کی وجہ سے کل کا سارا دن بھی ایسے ہی گزر ہے آج کا بھی ایسے ہی گزرے گا ایسے میں پھر برڈز کو بچانا ہے ہوا بھی تھنڈی کافی زیادہ رات بھی چل رہی تھی ابھی بھی چل رہی ہے تو رات بلکہ جب بھی میں دن کے تک ٹائم آتا ہوں یا کبھی بھی ڈاو کا بچہ نیچے گرا ہوتا ہے اور سردی میں نا وہ جیسے کہتے ہیں اکھٹھا ایسے ایسے ہو کے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر میں نا اس کو اٹھا کے ہندر رکھ لیتا ہوں اچھا کل پرسوں رہا جب میں رکھ کے گیا ہوں تو اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ کبھی اس کو پروں کے نیچے رکھ لیتے ہیں کبھی اس کو اپنے پروں کے درمیان دونوں ایک سائٹ پہ میل درمیان میں وہ چیک پڑا ہوتا ہے لیکن جب میں رہت آیا ہوں تو وہ بچہ نا ادھر چوکری میں پڑا تھا اور کبھی اس طرح سے نا بلکل جیسے وہ اکڑ گیا ہو نا سردی سے اس طرح پڑا تھا جب میں نے اس کو اٹھا کے جلدی جلدی چیک کیا تو اس کے جو پاؤں تھے نا وہ ہلکے ہلکے موگ کر رہے تھے آنکھیں اس کی بان تھی اور وہ بلکل اکڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو جلدی سے نا ہاتھ گرم کر کے تھوڑا تھوڑے ہیٹ دی اس کے بعد میں اس کو لے گیا چولے کے پاس اس کو وہاں پہ ہاتھ گرم کر کر کے اس کو پندرہ منٹ ہاتھ کے ساتھ اس کو اس کا ٹیمپریچر سیٹ کیا تو یہ ساری بات آپ کو رات کی بتا رہا ہوں رات گیارہ مبارہ بجے گی تو مطلب برڈ کی ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہم کو چیک کرنا پڑتا رہتا ہے تو پھر میں نے اس کو تو تقریباً پندرہ منٹ ہوتا رکھا اس کے بعد میں اس کو لے آیا بروڈر میں آنے کا رکھتے ہیں تو جب میں نے بروڈر میں اس کو رکھا تو آپ چیک کریں اس ویڈیو میں اس کی اس وقت کنڈیشن کیا تھی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس وقت ہی گیا جب وہ چیک کر بروڈر میں پڑا تھا اور ابھی رکھا ہی تھا اس کے بعد میں نے 30 ڈگری پر ٹیمپریچر لے گیا برڈ آہستہ 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 ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کی آنکھیں کھلنا سٹارٹ ہو گیا اور پھر ایسے ہوا کہ وہ ہلکا ہلکا تھا موگ کرنے لگ گیا میں نے دانے کا برطن بروڈر میں رکھا میں نے کہا کہ یہ رات بھوکا نہ رہ جائے بروڈر میں پڑا پڑا پھر میں اس کے دونوں جو پیرنٹس ہیں نا یہ میل اور فیمیل ان دونوں کو اٹھا کے نا میں ادھر بروڈر میں رکھایا اس کے ساتھ لیکن 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 مسئلہ یہ ہوا کہ یہ وہاں پہ پھڑ پھرا رہے تھے بہت زیادہ اور شور کر رہے تھے میں نے کہا یہ دوسرے چک کو بھی نہ ڈسٹرب کریں میں نے ان کو اٹھا کے واپس ہی ترچیٹ کیا میں نے کہا کہ یہ ویسے بھی برڈ کون سا رات پہ چک کو پہلے میں ان کو پولیتھین لگا دیتا تھا پچھلے سال لگایا ہے لیکن اس پار وہ نہیں لگا ہوا میں نے اس پر اوپر کپڑا ڈال دیا تھا لیکن یہ کافی نہیں تو اب بھی آج ہم اس کا کریں گے دبل انتظام اور یہ جی ہم نے ابھی ٹوکری بھی صاف کرنی ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے ہم ان کو چھوٹ لیں گے ایک علیہ دا چھوٹے کیج میں تا بھی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اس کے بعد جو جو ہماری کاروائی ہے آج کی وہ ساری میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبکرائب کر لیں جی ویورز ہمارے ہم نے جو بڑے برڈز ہیں ان کو سیپریٹ کر کے ایک چھوٹے کیج میں ڈال دیا ہے یہ کپڑے کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برڈ ویسے ہی نہیں رکھے ہوئے یہ کپڑے کے نیچے کیج پڑا ہے تاکہ یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں یہ ویورز ہمارا ہے جی کیج جو لکڑی کا ہم نے بنوایا تھا تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے اور یہ ہم نے بنوایا تھا ہینس کے چکس کے لئے اور اس میں پچھلے سال ہم نے اسٹیلین چھوڑے تھے اوپر والے پورشن میں اور ساتھ ہم نے یہ وائر لگائی تھی ہینس کے چکس کے لئے اور اس کے نیچے بل بھینگ ہوتا تھا تو بل کے ساتھ ہم یہ کر دیتے تھے کہ چکس کو ہیٹ وغیرہ ملتی رہتی تھی ایک اوپر والی وائر جو تھی وہ ہم نے ریموو کر دی تھی پورانی ہے میں نے اولڈ ایوری کے لئے بنوائی تھی جب ہم وہاں پہ ہیٹ وغیرہ بلپ وغیرہ لگاتے تھے اور ایکسٹینشن ٹائپ تھی تاکہ جو سویچ سے ڈسٹینس ہاں وہ کور ہو جائے بھی ہم اس کو کریں گے اوپن اور یہ ہم لے کے جائیں گے اس کیج میں لگائیں گے اسمان سارا ہیدھر آ چکا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے یہ ٹوکری کی سپائیس یہ ہم نے ادھر کی ہوئی ہے فکس تو میں تو اس کو کھولوں گا نہیں ابھی کیونکہ یہ کام لمبا ہو جانا ہے تو ایسے ہی جو اس کا نیسٹنگ مٹیریل ہے جب اٹھائیں گے تو یہ سارا سمان باہی نکل آئے گا نیسٹنگ ہم اس کو اب دے دیں گے نہیں اب ہمارا جو نیسٹ کام ہے وہ اس سے ہے جی یہ ریپ کرنے کا یہ بھی بڑے طریقے کے ساتھ ریپ ہوگا میں لے کے آئے ہم نے میگنٹ میگنٹ کے ساتھ ہم اس کو پہلے ہیدھر چپکا دیں گے اور پھر ہم اس کو ساری سائڈوں پر گھما دیں گے یہ سارا ہو چکا ہے اب اس کو ریپ اب اس کا ہمارا جو نیکسٹ اور لاسٹ پیز ہے وہ ہے اس کے اندر ہم نے بل بھینگ کرنا ہے تو اس سے یہ قسم کا نا گرین ہاؤس بان جائے گا یہ جو ہے ہیٹ باہی نہیں جائے گی اس سے اور اندر ٹیمپریچر انکریز رہے گا اب وہ جلدی جلدی فنش کرتے ہیں ہمارا جی تیار ہو چکے اس کو ابھی ہم نے فائنل ٹچ دینا ہے لیکن ایک بار اس کی ہم ٹیسٹ ٹرائب لے لیں بلب لگا کے چیک کر لیں کہ یہ جلد بھی رہا ہے یا نہیں میں اس کو ابھی چیک کر کے پھر واپس آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارا تیار ہو چکا ہے یہ بلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی چیک بھی کر لیا ہے اچھا بلب کا آپ کو سسٹم بتا دیں یہ بلٹ ان ہولڈر ہے سوچ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی نہ ہولڈر اٹیچ ہے تو اب میں نے اس طرح سے کیا کہ یہ وائر ادھر سے گزار کے اور اس کو نہ ادھر سار کے ساتھ باندھی ہے تاکہ یہ بلب نیچے کو بھی نہ گرے کیونکہ یہ اس وقت اس کی ریکشن اور وزن کے لحاظ سے یہ نیچے گر رہا ہے تو اس وجہ سے میں ویسے بھی جب اس کا بلٹ ان ہولڈر لگاتا ہوں تو یہ کام ضرور کرتا ہوں اور یہ وائر ٹھیک ہے اور ابھی جو بھی جلدی جلدی برڈز کو اس میں چھوڑتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں جاتے ہیں اس کے اندر ابھی در لاکھے چھوڑتے ہیں ان کا چیک بھی اور بلب کو میں نے تھوڑا سا ہائٹ پر رکھا کیونکہ یہ اڑتے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہ بلب سے ٹکرا آنا جائیں نقصان تو کوئی نہیں ہوگا لیکن بلب کا فیلمنٹ تو یہ دیکھیں جی یہ پڑا ہے جی چک ماشاءاللہ سے اس کو تیس ٹکری پر رکھا ہوا ہے رات کا ہی ابھی بس یہ بھوکا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈاؤن آپ کو لگے گا لیکن اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پروپر سیلپ ہو چکا ہے یا نہیں پروپر سیلپ تو خیر نہیں ہوا کیونکہ اگر ہوا ہوتا تو اس نے کچھ نہ کچھ کھا پی لینا تھا تو ایک رات کی دوری کے بعد یہ واپس آ رہا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس تو جاؤ جی یہ لیں جی اب اس کو چھوڑ جی اب یہ بھی خیال رکھو کہ دفز زیادہ ڈسٹرب نہ ہو تاکہ وہ بلب سے نہ ٹکرائے یہ دیکھ لیں جی درست شکریہ دیکھا